جب کسی بیمار کے پاس ہم جائیں تو تین چیزیں ضرور کریں سب سے پہلی چیز انہیں تسلی دینا اور صبر کی تلقین کرنا سورة الاسر میں اللہ تعالی نے فرمایا وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرِ وَقْقِی قسم اللہ نے کھائی ہے کہا ہے کہ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرِ یقیناً انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے إِلَّا لَذِينَ آمَنُوا سِوَا ان کے جو ایمان لے آئے وَأَمِلُوا صَالِحَاتِ نیک کام کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ حَق کی تلقین کی وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ صَبْر کی تلقین کی ہمیں صبر کی تلقین کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو کیا کہتا ہے آپ کو پتا ہے حدیث ہے صحیح بخاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لَا بَاسَ تَحُورُونَ انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں گناہ مافی ہوں گے انشاءاللہ گناہ ماف ہوں گے انہیں یہ تسلی دے رہے ہیں گناہ ماف ہو رہے ہیں فکر کی بات نہیں ہے مومن کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی یہی بات ہمیں ان تک پہنچانا چاہیے انشاءاللہ کچھ پرابلم ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا تحورن انشاءاللہ گناہ معافی ہوں گے انشاءاللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے پوائنٹ نمبر دو اذا حضرتم المریض جب تم کسی مریض کے پاس حاضر ہو اول میت یا میت کے پاس حاضر ہو فقولو خیرن صرف اچھی باتیں کہو فَإِنَّ الْمَلَائِكَتَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَتَقُولُونَ جو تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں فرشتے جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی کہے کتنا برا ہوا تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں آمین یعنی کہ ہمارا آنا ان کے لئے خیر لانے کا ذریعہ ہوا یا شر کا ذریعہ ہوا ہم خود سوچیں تو ہمیں بولنا چاہیے ایسی باتیں جو اچھی ہو فرشتے کیا کرتے ہیں آمین یہ ہمارا پوائنٹ نمبر دو ہے فرس پوائنٹ کیا ہے کہ انہیں صبر کی تلقین کرنا دوسری بات کیا ہے صرف پوزیٹیو باتیں کہنا چاہیے وہاں پر نیگیٹیو بات کہنا نہیں چاہیے کیونکہ تقدیر کا فیصلہ ہے آسمان اور زمین کے بننے کے پچاس ہزار سال پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ فلا آدمی کو بیمار پڑنا ہے فلاں کا انتقال ہونا ہے کوئی اس چیز کو روک نہیں سکتا جو ہونا تھا وہ ہونا تھا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اب کیا کریں اب ہمارا ریاکشن کیا ہو اب انہیں صبر کرنا چاہیے اب گھر والوں کے اندر صبر ہونا چاہیے یہ بہت اہم بات ہے یہ دوسری بات ہے اور تیسری بات اس تعلق سے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ اور اگر اس کا وقت نہیں آیا ہے اور یہ دعا پڑھو سات بار اسأل اللہ العظیم رب عرش العظیم این یشفیق کہ میں عظیم العظیم اللہ سے مانتا ہوں رب عرش العظیم جو بڑے عرش عظیم کا رب ہے این یشفیق کہ وہ آپ کو شفا دے دے یہ چیز اگر ہم سات بار دعا کریں گے اور اگر اس شخص کا وقت نہیں آیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے گا مطلب ہمارا آنا اس کے لئے شفا ملنے کا ذریعہ ہوا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مطلب ہماری مدد کریں مطلب ہماری مدد کریں مطلب ہماری مدد کریں مطلب ہماری مدد کریں